تو آج کے اپیسوڈ کی اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ لائف لائن اگر آپ کے ماؤٹ آف جوپیٹر سے اور ماؤٹ آف مارس سے سٹارٹ ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو چلی شروع کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو ہوں ویلکم ٹو حالے قسمت میں ہوں آپ کا اپنا سٹرولجر علی تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی فیچرز کی ویڈیوز کو مس نہ کر سکیں ہم نے اپنے پچھلے اپیسوڈ کی پر بات کی تھی کہ اگر لائف لائن اگر آپ کے ماؤٹ آف جوپیٹر سے سٹارٹ ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنکھ بھی ویڈیو ہے کہ دسکرپشن کے اندر موجود ہے آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو آج کیا اپیسوڈ ہے ہمارا ماؤٹ آف مارس اور ماؤٹ آف جوپیٹر کے بیچ میں سے سٹارٹ ہونے ہماری لائف لائن میں آپ کو ایک بات کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر لائف لائن اگر آپ کے ماؤٹ آف جوپیٹر یا مارس یا دونے کے بیچ میں سے سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کا یہ کتھی مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ماؤٹ آف جوپیٹر کے اوپر چڑھی ہوگی یعنی کچھ اس طریقے سے یعنی وہ لکیر کبھی بھی آپ کو ایسے نہیں ملے گی میرے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے کہ میں نے اپنے ہاتھ کے اوپر یہ بیلنس لکیر بنائی ہے اگر آپ میرا ہاتھ دیکھیں تو آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ یہ والا جو پورشن ہے سارا آپ کا جوپیٹر ہے اور یہ والا پورشن جو آپ کا ہے سارا مارس کا ہے اور جو لکیر آپ کے ان دونوں کے بیچ میں سے لکھ رہی ہے تو یہ ایک آئیڈیل لکیر ہے اگر آپ ان لکیروں کا فرق دیکھیں گے تو آپ کو فرق صرف ان کے اس سٹارٹنگ پارٹ میں نظر آئے گا کہ جو مانٹو جوپیٹر سے جو لکیر لکیر لکیلتی ہے اس کا جو یہ نشان ہوتا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اینگل ہوتا ہے وہ تھوڑا جوپیٹر کی طرف جھکا ہوتا ہے اور جو مارس سے لکیر سٹارٹ ہوتی ہے اس کا جو اینگل ہوتا ہے وہ آپ کا مارس کی طرف جھکا ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اب اس کا یہ قطع مطلب نہیں ہے کہ وہ ابھاروں پر چڑھی ہوگی اگر آپ ایسے انٹرپریشن کریں گے تو وہ مکمل طور پر غلط ہو جائے گی تو بات کرتے ہیں آج کی لکیر کی اوپر جو بیلنس ہاپ کی جو زندگی کی لکیر ہوتی ہے وہ ایسے انسان کو ظاہر کرتی ہے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی لائف کی جو ڈیسیجن ہوتے ہیں وہ خود بھی لینا چاہتے ہیں اور اس کے اندر لینے کے بعد خاص طور پر ڈیسیجن لینے کے بعد ایک بہادری کا بہت زیادہ مظاہرہ پیش کرتے ہیں اگر میں آسان الفاظوں میں یہ کہوں کہ جیسے کہ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ جو بیٹیرین جو ہوتے ہیں جن کی لائف لائن مانٹو جو بیٹیر سے سٹارڈ ہوتی ہے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں اپنے لائف کو پر لیڈ کرنا پسند کرتے ہیں اور ان کو جو ہارڈ ورک اتنے زیادہ پسند نہیں ہوتا یعنی وہ جو ہارڈ ورک زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ مینٹل کرنا پسند کرتے ہیں یعنی وہ فیزیکل ہارڈ ورک کرنا پسند نہیں کرتے لیکن اگر یہ آئیڈیل سچویشن میں آجے تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ میٹلی طور پر بھی ایکٹیو ہوتے ہیں اور ان کی جو باڈی ہوتی ہے وہ بھی ہارڈ ورک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یعنی ایسے جو لوگ ہوتے ہیں اگر ایزی ورڈ میں کہوں گا آپ کو وہ کسی بھی قسم کے کام سے شرماتے نہیں ہیں بیشک وہ اچھا ہو یا برا ہو یعنی سخت ہو یا نرم ہو یعنی میٹلی کام ہو یا فیزیکل ہی کام ہو ایسے لئے جو لوگ ہوتے ہیں کہ وہ گھبراتے نہیں ہیں لائف کے اندر تو یہ اس کی لائن کا سٹارٹنگ پوائنٹ کا ایک بیسک مطلب ہے اور ان کی لائف کے اندر جو جو جوبیٹیرین جو کوالٹیز ہوتی ہیں اور جو مارس کی کوالٹیز ہوتی ہیں وہ آپ کو دیکھنے میں بھرپور ملیں گی اور جو کوالٹیز دیکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب ماؤنٹ کو دیکھنے کے ماؤنٹ ڈویلپ ہیں کہ انڈر ڈویلپ ہیں اگر آپ کا جوپیٹر کا ماؤنٹ زیادہ ڈویلپ ہوئے تو جوپیٹیرین کوالٹیز زیادہ آج جائیں گی اگر مارس کا اُبھار زیادہ ڈویلپ ہوئے تو مارس کی کوالٹیز زیادہ آج جائیں گی اگر دونوں ہی اُبھار ڈویلپ ہوئے وہ یہ دیکھنے کہ اس کا میڈ سیکشن کیسا ہے ہاتھ کے اوپر جو لکیر ہوتی ہے اس کا جو میڈ سیکشن ہوتا ہے جہاں پہ لکیر عادی ہو جائے تو اس حصے بے آپ نے جا کے ایک ہی ضر آپWhy تو اس کی لکیر جو ہے وہ کتنا کرو لے رہی ہے کرو لینے سے میرا یہ مراد ہوتا ہے کہ وہ ماؤنٹ آف مارس اور ماؤنٹ آف بینس کو کتنا کرو لے رہی ہے خاص طور پر ماؤنٹ آف بینس کو کیونکہ لائف لائن جو ہے وہ جتنا ماؤنٹ آف وینس کو کرب ملے گی انسان کی لائف میں سہولتیں ہیں اتنی زیادہ میسر ہوں گی یعنی اس کا جو لینگ لائف چال ہوگا وہ دوسرے سے اچھا ہوگا لیکن کیونکہ اس لائن کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ماؤنٹ آف جوپیٹر اور ماؤنٹ آف مارس کے بیچ میں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جتنی بھی انسان اپنی لائف کے اندر سہولتیں پیدا کرے گا اس کے اندر اس کی اپنی جورت کا بھی کچھ نہ کچھ رول ہوگا یعنی وہ اپنی ہارڈ ورک کی ویسے کچھ نہ کچھ پیدا کرے گا کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کو انہیریٹن سے ملیں گی یہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ اپنی میٹلی کپیسٹی سے حاصل کرے گا لیکن کچھ چیزوں کے اندر اس کو ہارڈ ورک لازمی کرنا پڑے گا جو جیوپیٹیرین لوگ ہوتے ہیں جن کی لائف لائن جیوپیٹر سے سٹارٹ ہوتی ہے ان کے اندر زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ میٹلی کام کرتے ہیں جس کی ویسے ان کو فیزیکل ورک میں نہیں آنا پڑتا یعنی اگر ایزی ورڈ میک ہوں تو وہ لوگ کم ہارڈ ورک کرتے ہیں بانیس پر اس لیکیر کی اوپر جو میڈ سیکشن ہے وہ ساری لیکیروں کا سیم ہوتا ہے کہ جتنا وہ ماؤنٹ آف وینس کو کور کرے گی اتنے ہی لائف کے اندر زیادہ سہولتیں انسان کے اندر میؤثر ہوں گی اس کے بعد آپ نے اس لیکیر کا دیکھنا ہے اینڈنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ بھی ساری لیکیروں کا جو میننگ ہے وہ سیم ہے اور میڈ سیکشن کا بھی میننگ ساروں کا سیم ہی ہے آپ نے اس کے اندر بس دیکھنا یہ ہے کہ اس کی جو اینڈنگ حصہ جو ہے اس کی اوپر کوئی سائن تو نہیں ہے جیسے کوئی فورک کا نشان یا اس کی جو لائف لائن ہے وہ ماؤنٹ آف مون کی طرف تو نہیں کچھی بھی یعنی کچھ اس طریقے سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فورک کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں کئی لوگوں کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا فورک ہوتا ہے یعنی کچھ اس طریقے سے اگر آپ میرا ہاتھ دیکھیں تو کئی لوگوں کے ہاتھ میں ایسا فورک ہوتا ہے تو یہ اس چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے کہ انسان جو ہوا ہے وہ باہر گھومنے پھیننے کو سیرو تفریق کو پیداشی طور پر یا اڈلٹ ہل میں جا کے بہت زیادہ پسند کرتا ہے یعنی ایسا جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پیداشی طور پر شوق ہوتے ہیں کہ وہ دوسری شہروں کا سفر کریں باہر کے ملکوں کا سفر کریں لیکن آپ نے یہ چیز دیکھنی کہ اگر اس کا ماؤنٹ آف وینس اور ماؤنٹ آف مون اگر ڈویلپ ہوئے تو وہ انسان جو ہوتا ہے وہ باہر کے ملکوں کا سفر بھی کرتا ہے لیکن اس کے اندر وہ سیٹل نہیں ہوتا یعنی کسی بھی فورنگ کنٹری کے اندر سیٹل نہیں ہوتا اگر فور کا نشان اگر بڑا ہو یعنی کچھ اس طریقے سے اگر فور کا جو نشان ہے آپ کا اگر وہ ہاتھ میں بڑا ہو جائے تو یہ چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان جو ہے اس کا جو لائف کا جو مقصد ہے وہ فورنگ کنٹری میں سیٹل ہونے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو پا میسٹری کے اندر بہت دہو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ لائنوں کا سٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ جو ہوتا ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور لائف لائن کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ آپ کا جو برت ہے اور جو آپ کا انفینٹ ہود ہے آپ کا تین ایج ہے اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے اور جو آپ تین میں تھے تو آپ کے گھر کے جو حالات تھے اور آپ کا جو ارگرد کا جو محول تھا وہ کیسا تھا اور جب یہ لائن اینڈ ہوتی ہے تو یہ آپ کی لائف کے انڈنگ پیریڈ کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان کا جو اینڈنگ پیریڈ ہے وہ کیسا ہوگا کیا وہ اپنے ملک میں ہوگا یا وہ اپنے ملک سے باہر ہوگا تو جن لوگوں کے ہاتھ میں خاص طور پر یہ چھوٹا فورگ ہوتا ہے ان لوگوں کی زندگی میں ایک بات بہت زیادہ دیکھنے میں آئی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پیدا تو کسی اور شہر میں ہوتے ہیں لیکن جو ان کا اینڈنگ ٹائم ہوتا ہے وہ کسی اور شہر میں ہوتا ہے مسال کی طور پر اگر کوئی انسان لاہور میں پیدا ہوتا ہے تو جو اس کا اینڈنگ ٹائم ہوگا وہ کراچی ہو سکتا ہے اور اسی طرح کوئی انسان ممبہ میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا اینڈنگ ٹائم ڈیلی میں ہوتا ہے اگر فورگ کا نشان بڑا ہو جائے تو شہروں کا جو فاصلہ ہوتا ہے یہ کنٹریز کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ بھڑ جاتا ہے اور اسی طرح یہ رول بھی آپ کے بڑے فورگ کے اندر بھی اگر فورگ بڑا ہو تو یہ چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان کا جو اینڈنگ پیریڈ ہے وہ کسی فورین کنٹریز کے اندر ہی ہوگا اور فورگ کا نشان اگر بڑا ہو تو یہ فورین سیٹلمنٹ کو بھی ظاہر کرتا ہے اور اس کے بعد اگر جو لائفلائن آپ کی اگر ایک خاص طور پر ماؤنٹ آف مون کی طرف بہت زیادہ کچھی بھی ہو یعنی کچھ اس طریقے سے اب میں آپ کو مار کر کے دکھا رہا ہوں ہاتھ پہ یعنی کچھ اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گا کہ جو لکیر ہے وہ آپ کے ماؤنٹ آف مون کی طرف کچھی بھی بھی لے گی یعنی جو لکیر ہوگی اس کا جو اینگل ہوگا وہ ایسے ہوگا اس طرف ہوگا کہ ماؤنٹ آف مون کی طرف کچھی بھی نظر آئے گی تو یہ بھی اسی چیز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ انسان کو جو اینڈنگ ٹائم ہے وہ فورین کنٹریز میں ہی ہوگا تو اس لیے 來-e50 کا جو starting ہوتا ہے اور ending ہوتا ہے بہت زیادہ important ہوتا ہے کسی بھی لکیر کو basic life line ہو heart line ہو braid line ہو lifestyle یا آپ کی fate line ہو اس کا جو starting 喜欢 اور ending point جو ہوتا ہے بہت زیادہ important ہوتا ہے کسی بھی لکیر کا starting point اس کا بچ من کو ظاہر کرتا ہے اور جو اس کا ending point ہوتا ہے وہ اس کی end serge کو represent کرتا ہے تو اگر آپ کا اس ویڈیو سے ڈاوٹیر کوئی question ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کے کمنٹ سیکشن کے اندر اگر آپ مجھے اپنا ہاتھ دکھانا چاہتے ہیں تو جو میرا فون نمبر ہے وٹسائب کا وہ بھی ویڈیو کے دسٹرپشن کے اندر مینشن ہے آپ وہاں سے نمبر لے کے مجھ سے ریچ آٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کا جو میسکنسپشن ہے پا میسٹری کی اوپر وہ ختم ہو سکیں تو ہم اپنے نیکس ایپیسوٹ پر بات کریں گے کہ اگر لائفرین مارس سے سٹارٹ ہوتی ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے اس کا میٹ سیکشن گیا ہوتا ہے اور اس کا اینڈنگ پوائنٹ گیا ہوتا ہے تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت دا خیار رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ